بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انصاف نے اپنے سپریم کورٹ کا جو سب سے بڑا عیوان ہے اور پاکستان کے منصف کا سب سے بڑا جو اہدہ ہے زائرہ چیف جسس اس کے سامنے یہ بھی کہا کہ ہمیں بلے کا نشان بے شک نہ دو نہیں چاہیے بلے کا نشان ہمیں کوئی ایک انتخابی نشان دے دو تاکہ ہم ایک انتخابی نشان کے اندر پورے ملک کے اندر اپنے امیدواروں کو کھڑا کر سکے اور ہمیں پتا ہو تمام امیدواروں کو کہ تحریک انصاف کے امیدوار کے انتخابی نشان یہ ہے لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ جو راتوں کو کھل جاتی ہے پاکستان کی سپریم کورٹ جس کو تحریک انصاف کا نام سن کے غصے سے لال پلے ہمیں معاملات دیکھنے پڑتے ہیں انہوں نے آج وقت سے پہلے فیصلہ نہیں کر سکے جو وقت مقررہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ٹکٹ جمع کروانے کا لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی عمران خان بے شک جیل کے اندر بیٹے ہوں اس وقت پاکستان کی سیاست کے صرف دو ہی رخ ہیں ایک رخ کہ آپ عمران خان کے سات دوسرا آپ عمران خان کے مخالف ہیں وہ حبیب اکرم صاحب کے بقول پاکستان کی اپوزیشن کا سب سے بڑا تعرف یہی ہے کہ وہ عمران خان کے مخالف ہے اس کے علاوہ ان کا کوئی ہمیں وہ نظر نہیں آتا آج ہوا کیا آج اچانک سے جب انہیں معلوم ہوا پاکستان تحریک انصاف کو کہ یہ فیصلہ تو وقت کے اوپر ہوتا ہے دکھائی نہیں دے رہا کم از کم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے وہ چیزیں ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تو اگلا پلین بی سامنے آ گیا پلین بی کے متعلق مجھے رات کی خبر تھی اور خبر یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے امیدواروں کو ایک نشان کی اوپر ٹکٹ جاری نہیں کیا بلکہ انہوں نے دو ٹکٹ جاری کیے ہیں تو آج اچانک سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے تمام رہنما جن کو پارٹی ٹکٹس ملے ہیں وہ تحریک انصاف نظریاتی پی ٹی آئی این اس کے جو ٹکٹس ہیں جو ان کو آلیڈی جاری کر دیے گئے تھے وہ ریٹیننگ افسران کے دفاتر کے اندر جمع کروائیں اب یہ ساری بات تھی اور جو تحریک انصاف نظریاتی ہے اس کا انتخابی نشان بلے باز ہے اور اس کے جو سربراہ ہیں اختر اقبال دار انہوں نے دو ہزار بارہ میں پارٹی بنائی تھی اور اس سقت وہ پاکستان تحریک انصاف سے ناراض ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ اب آج اس مشکل وقت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے پارٹی اپنے حوالے کر دی جس کی تھوڑی ہی دیر کے بعد جب یہ اعلان ہوا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا ٹکٹ جمع کرائیں تو اس سے اگلی ڈیویلپمنٹ ہوئی اگلی ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی کہ اختر اقبال دار کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا کہ ان کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا ہے اب اختر اقبال دار جو ہیں ان کے حوالے سے جیو نیوز نے پہلے ہی چلا دیا تحریک انصاف کے حوالے سے پھر وہ چند گھنٹے پتہ نہیں کہاں تھے اس کے بعد ان کی ایک پریس کانفرنس لاہور پریس کلپ کے اندر اور جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت تک جو اختر اقبال دار ہے اس کی پریس کانفرنس ابھی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریس کانفرنس اب سے تھوڑے ہی لمحے کے بعد یا جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت پریس کانفرنس ہو رہی ہوگی یا ہو چکی ہوگی تو جس کے متعلق تحریک انصاف نے کہا کہ وہ مبینہ طور پر اغوا ہو گئے ہیں اب وہ پریس کانفرنس ہیں اور اغوا کے بعد جب پاکستان میں پریس کانفرنسز ہوتی ہیں تو وہ کیا ہے اچھا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو پر کسی کو اتراز نہ ہوتا اب پاکستان کا الیکشن کمیشن جس کے متعلق پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ وہ ان کے خلاف باقاعدہ پارٹی بنا ہوا ہے اس کے فوراں بعد جب یہ خبر آئی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اس نے پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹ جمع کروانے شروع کر دیئے تو ظاہر ہے جنہوں نے لمبی چوڑی پلاننگ کیوئے ان کے تو توتے اڑ گئے کہ یہ تو عمران خان نے ہمیں نوک آؤٹ کر دیا ہے عمران خان تو واقعی لمبی چوڑی پلاننگ کر کے رکھتے ہیں اور ہم سے تو بہت تیز ہیں اس کے فوراں بعد وہ الیکشن کمیشن متحریک ہوا جس کو باقی کچھ نکھائی نہیں دیتا اور الیکشن کمیشن اعلان کیا جی اکثر امیدواروں کی درخواستیں محصول ہوئی ہیں ان درخواستوں کے ذریعے الیکشن کمیشن کو دھوکہ دیا جا رہا ہے آروس ایسے کسی امیدوار کو دوسرا انتخابی نشان نہ دیں الیکشن ایک کے تحت امیدوار اپنی پارٹی وابستگی کا ٹکٹ دیتا ہے ایک شخص میں ایک وقت میں ایک سے زائد پارٹی کا رکن نہیں ہو سکتا اب یہ جو حکم نامہ ہے جو جس کے ذریعے اب آپ کو بلے باز والے انتخابی نشان سے بھی ڈر لگ رہا ہے بھائی آپ ابھی تک کسی پارٹی سے کیسے پتا چلا ہے کہ یہ بندہ کس پارٹی کیا ہے اس نے صرف کاغذاتِ نامزدگی جمع کروایا ہے وہ ایک ہی ٹکٹ جمع کروا رہا ہے آپ کیسے تائین کریں گے کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ یا پی ٹی آئی نظریاتی کا حصہ ہے اس کی مثال دینا چاہتا ہوں دو جماعتیں ہیں ایک پاکستان پیپرز پارٹی ہے اور ایک پاکستان پیپرز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے اب ایک کے سربراہ آصف علی زرداری ہیں اور ایک کے سربراہ جو ہیں وہ بلاول بھٹو ہیں تو کیا دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے انتخابی نشان کے اوپر الیکشن نہیں لڑتے اور پیپرز پارٹی پارلیمنٹیرین جو ہے اس کے سربراہ بلاول نہیں بلکہ آصف زرداری ہیں اور آصف زرداری پارلیمنٹیرین کا حصہ ہوتے ہوئے پیپرز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں تو کیا الیکشن کمیشن ان کو ٹکٹ نہیں جاری کرتا کیا ان کو انتخابی نشان تیر جاری نہیں کرتا چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ سنیٹر ساجد میر جو ہے جمعیت اہل حدیث کے وہ اکسے سے نون لی کے ٹکٹ اوپر الیکشن لڑتے ہیں تو کیا اس وقت آپ کو یہ حکم نامہ جاری نہیں ہوتا کہ آپ ٹکٹ جاری نہیں کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے اب آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ایسی تمام درخواستیں مسترد کی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تحریک انصاف کے خلاف ایک بہت بڑی پارٹی بنے ہوئے ہیں اور آپ کر بھی کیا سکتے ہیں ذرا خبر سنیئے تحریک انصاف کے امیدوار این اے پچپن راولپنڈی سے راجہ بشارت ہے وہ ریٹرننگ افسر کے اندر اپنا کاغذات نامزدگی کے بعد ٹکٹ جمع کروانے گئے ہیں ان سے چھین کے فرار ہو گئے ہیں تو بھائی یہ کون لوگ ہیں یہ آپ کی شکست ہے یہ آپ نے سرنڈر کر دیا ہے یہ آپ نے ہتیار ڈال دیا ہے آپ کے رٹن نہیں ہے ہاں آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھرپور طریقے سے کر سکتے ہیں اگلی خبر سن لیجئے ملتان میں تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وسیم بادوزائی وہ جیسے ہی ریٹرنگ افسر کے آفیس کے اندر ٹکٹ جمع کرانے آئے تو چند افراد جنہوں نے چہروں کی اوپر ماسک پہنے ہوئے تھے سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے وہ ان کو ساتھ لے گئے بھائی یہ کون لوگ ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں اور یہ سب کیوں لے کے جا رہے ہیں اس حوالے سے بہت ہی اہم معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں انہوں نے پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹ جمع کرا دیئے ہیں اب سپریم کورٹ جو کچھ کر رہی ہے اس کا فائدہ کس کو ہوگا پہلی بعد آج قاضی عیسیٰ صاحب کی عدالت میں جو کچھ ہوا ایک تو ایون جب بریسٹر گوھر واپس آئے ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا اور اسلام آباد پولیس نے مان لیا انہوں نے کہا جی وہ ہم اشتہاریوں کا پتا کرنے گئے تھے جب پتا چلا تو ہم جو ہے اس کے فوراں بعد وہاں سے واپس آ گئے ہیں تو بریسٹر گوھر نے کہا جی بلکل ٹھیک آئی جی صاحب آپ جائیں فلا اور جب بریسٹر گوھر صورتحال بتا رہے تھے آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کی لائف سٹیمنگ بھی رک گئی یعنی اس ملک میں بڑی عدالت کے سامنے بھی جب وہ اپنے حقائق بتا رہے تھے تو اس وقت قوم کے سامنے وہ منظر بھی قوم نہیں دیکھ سکی اب اس کا ذمہ دار کون ہے کیا قاضی صاحب پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے یہ بہت ہی امپورٹنڈ معاملہ ہے اچھا اس کے بعد اب اس وقت وہاں پہ وہ نورین بھی آئی باقی لوگ بھی آئے ایون اکبر ایس بابر صاحب نے اور ان کے وکلہ نے دلائل دینے کی زہمت نہیں کی وہ کہتے تو ہیں میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں لیکن وہ ہر چیز کا حصہ ہیں جو تحریک انصاف کے خلاف ہیں اور اس موقع کے اوپر حامد خان صاحب نے ایک جملہ سپریم کورٹ اب پاکستان کے سامنے رکھا اور میرے خیال سے وہ جملہ ہی حاصل ہے باقی اب کورٹ چاہے تو اس کی مردی ان کا ایک مقبول سیاسی جماعت جو ہے جس کی بہت بڑی فالوئنگ ہے اگر آپ اس کو الیکشن پروسس سے باہر کر دیں گے تو اس الیکشن کا نتیجہ کیا نکلے گا اور قاضی صاحب جو ہیں وہ اتنے ٹچی تھے پاکستان تحریک انصاف کے الیکشنز کو لے کے کہ شاید اتنا کوئی تحریک انصاف کا بھی نہیں ہوگا اور ایون شاید کوئی تحریک انصاف کی مخالف سیاسی جماعت بھی نہیں ہوگی قاضی صاحب تو فوضیہ کسوری کے متعلق بھی پوچھ رہی تھے کہ کیا وہ فوضیہ کسوری صاحبہ پارٹی میں ہیں یا چلی گئی ہیں اس کے اوپر حامد خان نے بھی وہی جواب دیا جس طرح حامد خان نے ان کو بتایا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی اوپر اے این پی کو الیکشن کمیشن نے جرمانہ کیا اور ان کو اجازت دیا ہے تو قاضی صاحب نے کہا ہمارے صاحب نے یہ سوال لیا اب اس کو چیلنج کر دے تو جب قاضی صاحب نے یہ پوچھا کہ کیا فوضیہ کسوری صاحبہ پارٹی میں ہیں یا چلی گئی ہیں تو حامد خان نے کہا آپ کے سامنے یہ معاملہ اس وقت زیر سمات نہیں ہے بلکہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ امتخابی نشان ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے لیکن لگتا ہے کہ صورتحال ایک مکمل طور پر تبدیل ہے اب میں آپ کو ایک بات عمران خان کے متعلق اور بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے عمران خان جو ہے وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں آج بھی ان کے خلاف کیس کی سامات تھی اور وہاں پہ عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے نمبر ون ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے شیخ رشید کی حمایت کیوں نہیں کی جس پہ عمران خان نے کہا دیکھیں ہم نے ایک اصول وضع کیا ہے کہ جس نے بھی پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کی ہو ہم اس کو ٹکٹ نہیں دیں گے نمبر ٹو عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہماری الیکشن مہم کا جو سلوگن ہے جو نعرہ ہے وہ بڑا سمپل ہے کہ غلامی نامنظور ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بلے کا کیس سپریم کورٹ میں ہے اور نواز شریف کو وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ امپائرز کے بغیر میچ نہیں کھیلتا اور ان کے مطابق نواز شریف جو ہے وہ لندن پلین کے تحت گرنٹی لے کر پاکستان آیا ہے اور اسی وجہ سے وہ ہماری انڈر سکسٹین ٹیم کو بھی کھیلنے نہیں دے رہا وجہ کیا اب اندازہ اس بات سے کر لیجئے خبر سنیئے ذرا آج عمران خان شاہ محمود قریشی سنم جعوید پرویز علیہ السمیت ان سب کے جو درخواستیں ہیں اس کے اوپر فیصلہ محفوظ تھا کہ کیا یہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں مونسلائی کے درخواستیں تو آپ نے مسترد کر دی اور جو ان کی والدہ کیسرہ الہی ہیں ان کو اجازت مل گئی لیکن لہور ہائی کورٹ کا جو تین رکنی بینچ ہے وہ آج یہ فیصلہ نہیں کر سکا جس دن ان امیدواروں نے ٹکٹ جمع کروانے کا آخری دن ہے کہ کیا شاہ محمود قریشی پرویز علیہ سنم جعوید جو ہیں کیا وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں یا نہیں ہیں یا پھر اب وہ اگر ان کا یہ وقت ہی گزر گیا اگر آپ ان کو کل اہل بھی قرار دے دیں تو کیا وہ ٹکٹ جمع کروا سکیں گے ظاہر ہے کہ وہ جمع نہیں کروا سکیں گے اچھا ایک بڑی ڈیولپمنٹ اور ہے اور وہ ڈیولپمنٹ کیا ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کچھ ٹکٹ کو لے کے بہت شور بھی مچا ہوئے اختلاف بھی کیا جا رہا ہے جس کے اوپر ایک تو امتیاز عالم جو صحافی ہیں ان سے ٹکٹ واپس دے لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی شور ہے تو شیرفزل مربت نے آج یہ بتایا کہ وہ عمران خان سے ملے ہیں اور جو کچھ ایسے ٹکٹ ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے وہاں پہ اپنے تحفظات رکھے ہیں تو عمران خان نے کہا ہے امیر نیازی کو ہدایات دی ہے کہ ایسی تمام ٹکٹیں واپس دی جائیں اور اس بات کو یقین ہی بنایا جائے اور شیرفزل مربت کے مطابق جو علیمہ خان ہیں خان اور بشا بی بی اجاز بٹر اور نئیم پنجوتھا بھی اس موقعے کے پر موجود تھے نئیم پنجوتھا کو بھی ٹکٹ مل گیا اس کے علاوہ این اے 117 جہاں پہ سٹیٹ ایڈجسمنٹ ہوئی ہے نونلی کی اور علیم خان کی وہاں پہ علی اجاز بٹر وکیل جو ہے ان کو پاکستان تحریک انصاف جو ٹکٹ ہے وہ جاری کر دیا ہے یہ اب تک کی اپڈیٹس دی اپنا بہت سر خیال لکھئے گا خدا حافظ